اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے ایک اونٹنی ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اور اونٹنی عطا فرما دی میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو انسار کے ایک آدمی کے دروازہ پر بٹھایا اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں ان پر ازخر لاد کر لاؤں تاکہ میں اسے بیچوں اور میرے ساتھ بنی قینقا کا ایک سنار بھی تھا الغرض میرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے ولی ماہ کی تیاری کا ارادہ تھا اور اسی گھر میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ شراب پی رہے تھے ان کے ساتھ ایک باندی تھی جو کہ شعر پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے حمزہ ان موٹری اونٹنیوں کو زباہ کرنے کے لئے اٹھو حضرت حمزہ یہ سن کر اپنی تلوار لے کر ان اونٹنیوں پر دوڑے اور ان کی کوہان کاٹ دی اور ان کی کھوکھوں کو پھاڑ ڈالا پھر ان کا کلیجاہ نکال دیا میں نے ابن شہاب سے کہا کیا کوہان بھی لے گئے انہوں نے کہا ہاں کوہان بھی تو کاٹ بھیے ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب میں نے یہ خطرناک منظر دیکھا تو میں اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں آیا تو حضرت زید بن حاری صاحب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے میں نے آپ کو اس سارے واقعہ کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور حضرت زید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا آپ حضرت حمزہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا حضرت حمزہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ لوگ تو میرے آباؤ اجداد کے غلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس لوٹ پڑے یہاں تک کہ وہاں سے چلے آئے عبد بن حمید عبد الرزاق ابن جریج ابن جریج سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نکل کی گئی ہے ابو بکر بن اسحاق سعید بن کسیر بن عفیر ابو عثمان مصری عبداللہ بن وحب یونس بن زید ابن شہاب علی بن حسین بن علی حسین بن علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ غزواہ بدر کے دن مال غنیمت میں سے میرے حصہ میں ایک اونٹنی آئی تھی اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے مجھے ایک اونٹنی عطا فرمائی تو جب میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت کروں تو میں نے بنی قینقا کے ایک سنار آدمی سے اپنے ساتھ چلنے کا وعدہ لے لیا تاکہ ہم ازخر گھاس لے کر سناروں کے ہاتھ فروخت کر دیں اور پھر اس کی قیمت سے میں اپنی شادی کا ولیمہ کروں تو اسی دوران میں اپنی اونٹنیوں کا سامان پالان کے تختے بوریاں اور رسیاں جمع کرنے لگا اور اس وقت میری دونوں اونٹنیاں انساری آدمی کے گھر کے پاس بیٹھیں تھیں جب میں نے سامان اکٹھا کر لیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دونوں اونٹنیوں کے کوہان کٹے ہوئے ہیں اور ان کی کھوکیں بھی کٹی ہوئی ہیں اور ان کے کلیجے نکلے ہوئے ہیں میں دیکھ کر اپنے آنسوں پر قابو نہ کر سکا میں نے کہا یہ کس نے کیا ہے لوگوں نے کہا حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے اور حضرت حمزہ چند شراب خور انساریوں کے ساتھ اسی گھر میں موجود ہیں حضرت حمزہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک گانے والی عورت نے ایک شعر سنایا تھا کہ سنو اے حمزہ ان موٹی موٹی اونٹنیوں کو زباہ کرنے کے لئے اٹھو حضرت حمزہ تلوار لے کر اٹھے اور ان اونٹنیوں کے کوہان کو کاٹ دیا اور ان کی کھوکیں کاٹ دیں اور ان کے کلیجے نکال دئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چل پڑا یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا حضرت زید بن حارس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی میرے چہرے کے آثار سے حالات معلوم کر لئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خسم میں نے آج کے دن کی طرح کبھی کوئی دن نہیں دیکھا حمزہ نے میری اونٹنیوں پر حملہ کر کے ان کے کوہان کاٹ لئے ہیں اور ان کی کھوکیں پھاڑ دالی ہیں اور حمزہ اس وقت گھر میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور شراب خور بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور اسے اوڑ کر پیدل ہی چل پڑے اور میں اور حضرت زید بن حارسہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازہ میں آئے جہاں حضرت حمزہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تو دیکھا کہ وہ سب شراب پیے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو ان کے اس فعل پر ملامت کرنا شروع کی حمزہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کی طرف دیکھا پھر نگاہ بلند کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف کی طرف دیکھا پھر نگاہ بلند کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہنے لگے کہ تم تو میرے باپ کے غلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حمزہ نشاہ میں مبتلا ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں باہر تشریف لائے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکل آئے محمد بن عبداللہ بن کوہزاز عبداللہ بن عثمان عبداللہ بن مبارک یونس زہری حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے ابو ربیع سلیمان بن دابود عطاقی حماد ابن زید ثابت انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس دن شراب حرام کی گئی اس دن میں حضرت ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا وہ شراب خوشک کشمش اور چوہاروں کی بنی ہوئی تھی اسی دوران میں نے آواز سنی حضرت ابو طلحہ کہنے لگے کہ باہر نکل کر دیکھو میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک منادی آواز لگا رہا تھا آگاہ رہو کہ شراب حرام کر دی گئی ہے راوی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی تمام گلیوں میں یہ اعلان کر دیا گیا حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ باہر نکل کر اس شراب کو بہا دو تو میں نے باہر جا کر اس شراب کو بہا دیا لوگوں نے کہا یا لوگوں میں سے کسی نے کہا فلان فلان شہید کر دیے گئے اور ان کے پیٹوں میں تو شراب تھی راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا حصہ ہے یا نہیں تو پھر اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیا ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ پرہیزگار ہوئے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یحیاء بن ایوب ابن علیہ عبدالعزیز بن سحیب انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے فضیح شراب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہمارے لئے تمہاری اس فضیح کے علاوہ اور کوئی شراب ہی نہیں تھی اور میں یہی فضیح شراب حضرت ابو طلہہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ایوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں پلا رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کیا آپ کو یہ خبر پہنچی ہے ہم نے کہا نہیں اس نے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے تو حضرت ابو طلہہ نے کہا اے انس ان مشکوں کو بہا دو راوی کہتے ہیں کہ اس آدمی کی خبر کے بعد نہ ہی انہوں نے کبھی شراب پی اور نہ انہوں نے شراب کے بارے میں پوچھا یحییٰ بن ایوب ابن علیہ سلیمان تیمی انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں کھڑے کھڑے اپنے چچا زاد قبیلہ والوں کو فضیخ شراب پلا رہا تھا اور میں ان میں سے سب سے کم عمر تھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے تو لوگوں نے کہا اے انس اس شراب کو بہا دو تو میں نے وہ شراب بہا دی سلیمان تیمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا کہ وہ شراب کس چیز کی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا وہ شراب گدری اور پکی ہوئی خجوروں کی بنی ہوئی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ اس دن ان کی شراب یہی تھی سلیمان کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ بھی اسی طرح فرماتے تھے محمد بن عبدالعلا معتمر انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو کر اپنے قبیلے والوں کو شراب پلا رہا تھا پھر آگے ابن علیہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی سوائے اس کے کہ اس حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن انس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اس دن ان کی یہی شراب تھی اور حضرت انس بھی اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے کوئی نقیر نہیں کی ابن عبدالعلا کہتے ہیں کہ مجھ سے معتمر نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ کچھ لوگ جو میرے ساتھ تھے انہوں نے خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کی شراب یہی تھی یحییٰ بن ایوب ابن علیہ سعید بن ابی عروبہ قطادہ انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ حضرت ابو دجانہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو اور انسار کی ایک جماعت کو شراب پلا رہا تھا تو آنے والا ایک آدمی اندر داخل ہوا اور اس نے کہا آج ایک نئی بات ہو گئی کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے تو ہم نے اس شراب کو اسی دن بہا دیا اور وہ شراب کچھی اور خشک کھجوروں کی بنی ہوئی تھی حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ جب شراب حرام کر دی گئی تھی تو عام طور پر ان دنوں میں ان کی شراب یہی تھی ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ ابن بشار معاز بن ہشام ابو قطادہ انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلہاہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہو اور سہیل بن بیزا کو اس مشکیزے میں سے شراب پلا رہا تھا کہ جس میں کچھی اور خشک کھجوروں کی بنی ہوئی شراب تھی آگے حدیث سعید کی حدیث کی طرح ہے ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس قطادہ بن دعاماہ انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ خشک اور کچھی کھجوروں کو پانی میں بھیگویا جائے اور پھر اس کو پیا جائے اور ان لوگوں کی ان دنوں میں عام طور پر یہی شراب تھی جس دن کہ شراب کو حرام کیا گیا ابو طاہر ابن وحب مالک بن انس اسحاق بن عبداللہ بن عبی طالح انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو طالح اور حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو کو فزیخ اور خشک کھجوروں کی بنی ہوئی شراب پلا رہا تھا تو اسی دوران ایک آنے والے نے آ کر کہا شراب حرام کر دی گئی ہے تو حضرت ابو طالحہ نے کہا اے انس اٹھو اور اس گھڑے کو توڑ ڈالو تو میں نے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس گھڑے کو نیچے سے مارا تو وہ گھڑا ٹوٹ گیا محمد بن مسنہ ابو بکر حنفی عبد الحمید بن جعفر انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی جس آیت میں شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا مدینہ منوراہ میں سوائے خجور کے اور کوئی شراب نہیں پی جاتی تھی یحییٰ بن یحییٰ عبد الرحمن بن مہدی زہیر بن حرب عبد الرحمن سفیان سدی یحییٰ بن عباد انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کا سرکاہ بنانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ سماک بن حرب قلقماہ بن وائل وائل حضرمی حضرت تارک بن سوید جعفی رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا کہ شراب کا کچھ بنایا جائے حضرت تارک نے عرض کیا کہ میں شراب کو دوا کے لئے بناتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے زہر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم حجاج بن ابی عثمان یہیہ بن ابی کثیر ابو کثیر ابو حریراہ حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب ان دو درختوں یعنی خجور اور انگور سے بنائی جاتی ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر اوزاعی ابو کثیر ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہو حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب ان دو درختوں یعنی خجور اور انگور سے بنائی جاتی ہے زہر بن حرب ابو قریب وقیع اوزاعی اقریماہ بن عمار اقباہ بن نوام ابی کثیر حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہو انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ان دو درختوں یعنی خجور اور انگور سے بنائی جاتی ہے ابو قریب نے اپنی روایت میں کرماتی اور نخلاتی کو بغیر تا کے یعنی کرم اور نخل کہا ہے شیبان بن فروخ جریر بن حازم عطا بن ابی رباح حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کشمش اور خجور کو یا کچھی کچھی اور پکی خجوروں کو ملا کر پانی میں بھگویا جائے خطیبہ بن سعید لیس عطا بن ابی رباح حضرت جابر بن عبداللہ انساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور اور کشمش کو اکٹھا کر کے نبیز بنانے سے منع فرمایا ہے اور اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے کہ کچھی اور پکی خجوروں کو ملا کر اس کی نبیز بنائی جائے محمد بن حاتم یحییٰ بن سعید ابن جریج اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع عبدالرز زاق ابن جریج پتا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی اور کچھی خجوروں کو اور کشمش اور خجوروں کو ملا کر نہ بھیگو قطعباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابو زبیر مکی مولا حکیم بن حزام حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ کشمش اور خجور کو ملا کر اس کی نبیز بنائی جائے اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کچھی اور پکی خجوروں کو ملا کر اس کی نبیز بنائی جائے یحیی بن یحیی یزید بن زریع تیمی ابی نظراہ ابو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کھجور اور کشمش کو ملا کر بھیگویا جائے اور اسی طرح کچھی اور پکی خجوروں کو ملا کر بھیگونے سے بھی منع فرمایا ہے یحییہ بن ایوب ابن علیہ سعید بن یزید ابو مسلمہ ابی نظراہ ابو سعید حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم کشمش اور خجور کو ملا کر بھیگوئیں اور اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ ہم کچھی اور پکی خجور کو ملا کر بھیگوئیں نصر بن علی جہزمی بشر ابن مفضل ابو مسلمہ حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سند کے ساتھ اس حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں قطیبہ بن سعید وقیع اسماعیل بن مسلم عبدی ابو متوکل ناجی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے جو آدمی نبیز شراب پیئے تو اسے چاہیے کہ وہ اکیلی کشمش کی یا اکیلی خجور کی یا اکیلی کچھی خجور شراب پیئے ابو بکر بن اسحاق روح بن عباداہ اسماعیل بن مسلم عبدی حضرت اسماعیل بن مسلم عبدی رضی اللہ تعالی عنہ اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم کچھی خجوروں کو پکی اور خشک خجوروں کے ساتھ یا کشمش کو پکی خجوروں کے ساتھ یا کشمش کو کچھی اور خشک خجوروں کے ساتھ ملا کر بھیگویں اور پھر آگے وقی کی حدیث کی طرح ذکر کیا گیا ہے یحیی بن عیوب ابن علیہ حشام دستوائی یحیی بن ابی کسیر عبداللہ بن ابی قطاداہ حضرت عبداللہ بن ابی قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کچھی اور پکی خجوروں کو اور کشمش اور پکی خجوروں کو ملا کر نہ بھیگو بلکہ ان میں سے ہر ایک کو الہداح الہداح بھیگوگو ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن بشر عبدی حجاج بن ابی عثمان یحییٰ بن ابی کسیر حضرت یحییٰ بن ابی کسیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ عثمان بن عمر علی ابن مبارک یحییٰ ابو سلمہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خجوروں کو ملا کر نہ بھیگو وہ اور نہ ہی پکی خجوروں اور کشمش کو ملا کر بھیگو وہ بلکہ تم ہر ایک کو الہداح الہداح بھیگو وہ اور یحییٰ کا گمان ہے کہ وہ حضرت حضرت عبداللہ بن ابی قطادہ سے ملے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح بیان کیا ابو بکر بن اسحاق روح بن عبادہ حسین یحییٰ بن ابی کسیر حضرت یحییٰ بن ابی کسیر سے ان دو سندوں کے ساتھ کچھ لفظی تبدیلی کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے ابو بکر بن اسحاق عفان بن مسلم عبان عطا یحییٰ بن ابی کسیر عبداللہ بن ابو قطادہ حضرت عبداللہ بن ابی قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی اور کچھی خجوروں کو ملا کر بھگھونے سے اور کشمش اور پکی خجوروں کو ملا کر بھگھونے سے اور کچھے انگوروں اور خجوروں کو ملا کر بھگھونے سے منع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہر ایک کو الہدا الہدا بھگو ابو ابو سلمہ بن عبد رحمان حضرت ابو قطاد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح روایت کیا اور کچھی اور پکی خجوروں کو ملا کر بھگھونے سے منع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کو الہدا الہدا بھگو وہ زہیر بن حرب حاشم بن قاسم اقریما بن عمار یزید بن عبد الرحمن بن عزینا ابو قصیر غباری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن مسحر شیبانی حبیب سعید بن جبیر ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پکی خجوروں اور کشمش کو ملا کر بھگویا جائے اور اسے بھی منع فرمایا ہے کہ کچھی اور پکی خجوروں کو ملا کر بھگویا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرش والوں کی طرف لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجوروں انہوں نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے تومبے اور روغن قیر ملے ہوئے برطنوں کے بارے میں منع فرمایا کہ ان میں نبیز بنائی جائے ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قدو کے تومبے اور روغن قیر ملے ہوئے برطنوں میں نبیز نہ بناؤ پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے یہ بھی فرمایا کہ تم سبز گھڑوں سے بچو محمد بن حاتم بحض وحیب سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن قیر ملے ہوئے سبز گھڑوں اور کھوکھلی لکڑی کے برطنوں سے منع فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا گیا کہ حنتم کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا سبز گھڑے نصر بن علی جہزمی نوح بن قیس بن عون محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے وفد سے فرمایا میں تمہیں قدو کے تومبے سبز گھڑے لکڑی کے گٹھلے روغن کیے ہوئے برطن اور کٹے ہوئے موہ والے مشکیزے سے روکتا ہوں اور تم صرف اپنے مشکیزوں میں پیا کرو اور اس کا موہ باند دیا کرو سعید بن عمرو اشعسی ابسر زہیر بن حرب جریر بشر بن خالد محمد بن جعفر شعباہ عمش ابراہیم تیمی حارس بن سوید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قدو کے تومبے اور روغن قیر ملے ہوئے برطن میں نبیز بنائی جائے یہ جریر کی حدیث میں ہے اور ابسر اور شعبہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے تومبے اور روغن قیر ملے ہوئے برطنوں سے منع فرمایا ہے زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم جریر زہیر منصور ابراہیم حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا آپ نے امی المومنین سے پوچھا ہے کہ کن برطنوں میں نبیز بنانا نا پسند دیدہ ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے عرض کیا اے امی المومنین مجھے خبر دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کن برطنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا ہے امی المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اہل بیعت کو قدو کے تومبے اور روغن قیر ملے ہوئے برطنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا ہے حضرت اسبد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سبز گھڑے اور لکڑی کے گھٹیلے کا ذکر نہیں کیا تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ میں نے آپ لوگوں سے پیچھے وہی بیان کیا جو میں نے سنا ہے کیا میں آپ سے وہ بیان کروں نے نہیں سنا سعید بن عمر عشعسی عبصر عمش عبراہیم عصود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تومبے اور روغن قیر ملے ہوئے برطنوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے محمد بن حاتم یحیی قطان سفیان شعب منصور سلیمان حماد ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے شیبان بن فروخ قاسم ابن فضل سماماہ بن حزن قشیری حضرت سماماہ رضی اللہ تعالی عنہو بن خزن قشیری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کی اور ان سے نبیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ قدو کے تومبے اور روغن قیر ملے ہوئے برطن اور لکڑی کے گٹھیلے اور سبز برطنوں میں نبیز بنائی جائے یعنی ان برطنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ اسحاق بن سوید معاذاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے تومبے اور سبز گھڑے اور لکڑی کے گٹھیلے اور روغن قیر ملے ہوئے برطنوں کے استعمال سے منع فرمایا اسحاق بن ابراہیم عبدالوحاب ساقافی حضرت اسحاق بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں اس میں سیوائے مزفت کے مقیر کا لفظ کہا ہے یحیی بن یحیی عباد بن عباد ابی جمراہ ابن عباس خلف بن ہشام حماد بن زید ابی جمراہ ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد قیس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں قدو کے تومبے سبز گھڑے اور روغن ملے ہوئے برطنوں کے استعمال سے منع کرتا ہوں اور حماد کی حدیث میں مقیر کی جگاہ مزفت کا لفظ ہے ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن مصحر شیبانی حبیب سعید بن جبیر ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے تومبے سبز گھڑے روغن قیر ملے ہوئے برطن اور لکڑی کے گٹھی لے کے استعمال سے منع فرمایا ہے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن فزیل حبیب بن ابی عمر سعید بن جبیر ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے قدو کے تومبے سبز گھڑے اور روغن قیر ملے ہوئے برطن اور لکڑی کے گٹھی لے اور کچھی اور پکی خجوروں کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا ہے محمد بن مسنہ عبد الرحمن بن مہدی شعب یحی ابی عمر بہرانی ابن محمد بن بشار محمد بن جعفر شعب یحی بن ابی عمر ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ گھڑوں میں نبیز بنائی جائے یحی بن یحی یزید بن زریع تیمی یحی بن عیوب ابن علیہ سلیمان تیمی ابو نزراہ ابو سعید حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ گھڑوں میں نبیز بنائی جائے یحی بن عیوب ابن علیہ سعید بن ابی عرباہ قطاداہ ابی نزراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے قدو کے تومبے سبز گھڑے روغن قیر ملے ہوئے برتن اور لکڑی کے گٹھیلے سے منع فرمایا ہے محمد بن مسنہ معاز بن ہشام قطاداہ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پھر مذکورہ حدیث کی طرح ذکر کیا نصر بن علی جہزمی مسنہ ابن سعید ابی متوکل حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑے اور قدو کے تومبے اور لکڑی کے گٹھیلے میں پینے سے منع فرمایا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ سوریج بن یونس ابو بکر مروان بن معاویہ منصور بن حیان سعید بن جبیر علی بن عمرو ابن عباس حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما پر گواہی دیتا ہوں کہ ان دونوں حضرات نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے تومبے سبز گھڑے اور روغن قیر ملے ہوئے برتن اور لکڑی کے گٹھیلے کو استعمال سے منع فرمایا ہے شیبان بن فروخ جریر ابن حازم یعلا بن حکیم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر رضی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ کیا فرماتے ہیں میں نے عرض کیا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے کی نبیز کو حرام قرار دیا ہے تو انہوں نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے کی نبیز کو حرام قرار دیا ہے تو میں نے عرض کیا گھڑے کی نبیز کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جو چیز مٹی سے بنائی جائے مٹی سے بنا ہوا گھڑا یحیی بن یحیی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا لیکن میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ختم کر چکے تھے میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے لوگوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے تومبے اور روغن قیر ملے ہوئے برطن میں نبیز بنانے سے منع فرمایا ہے قطبہ ابن رمح لیس بن سعد ابو ربیع ابو کامل حماد زہری ابن حرب اسماعیل ایوب ابن نمیر ابی عبید اللہ ابن مسنہ ابن ابی عمر سقافی یحیی بن سعید محمد ان ساری سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مالک کی حدیث کی طرح روایت منقول ہے اور اس میں سوائے مالک اور اسامہ کے جہاد کا ذکر کسی نے نہیں کیا یحیی بن یحیی حماد بن زید ثابت ابن عمر حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے گھڑے کی نبیز بنانے سے منع فرمایا ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگ یہی خیال کرتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سے منع منع فرما تو انہوں نے فرمایا لوگ یہی خیال کرتے ہیں یحیی بن عیوب ابن علیہ سلمان تیمی تعووس ابن عمر حضرت تعووس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بھڑے کی نبیز بنانے سے منع فرمایا ہے انہوں نے فرمایا ہاں پھر تعووس کہنے لگے اللہ کی خسم میں نے یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج ابن تعووس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے اور تومبے کی نبیز بنانے سے منع فرمایا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آہ محمد بن حاتم بہز بہیب عبد عبداللہ بن تعووس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے اور تومبے کے استعمال سے منع فرمایا خاص گھڑا جو شراب کے لئے استعمال ہوتا ہے اس سے منع فرما آیا عمر بن ناقد سفیان بن عیینا ابراہیم بن میسرا تعووس حضرت تعووس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کیا رسول اللہ صل اللہ نے گھڑے اور تومبے اور لکڑی کے برتنوں میں نبیز سے منع فرمایا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب محارب بن دسار ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑے قدو کے تومبے اور لکڑی کے گٹھی لے کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے رابی محارب بن دسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بار بار سنا ہے سعید بن عمر عشعسی عبصر شیبانی محارب بن دسار ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے اور اس میں روغن قیر ملے ہوئے برتن کا بھی ذکر ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ عقباہ بن حریس ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے گھڑے اور تومبے اور لکڑی کے گھٹھی لے کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم مشکیزوں میں نبیز بناو محمد بن مسنہ محارب بن جعفر شعباہ جبلاہ ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتم کے استعمال سے منع فرمایا میں نے عرض کیا حنتم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبز گھڑا وہ مخصوص گھڑا جس میں شراب بنائی جاتی ہے عبید اللہ بن معاز شعباہ عمر بن مراہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زازان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ مجھے شراب کے ان برتنوں کے بارے میں بیان فرمائیں کہ جن کے استعمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اپنی لغت میں بیان کرو اور پھر مجھے میری زبان میں سمجھاؤ کیونکہ تمہاری زبان اور ہماری زبان الہداح الہداح ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتم سے منع فرمایا ہے اور حنتم وہ سبز گھڑا ہے اور دبا سے منع فرمایا اور وہ تومبا ہے اور مزفت سے منع فرمایا اور وہ خجور کی لکڑی ہے اسے کرید کر برطن بنایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں میں نبیز بنانے کا حکم فرمایا محمد محمد مسنہ ابن بشار ابو داوود حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے ابو بکر بن ابی شعبہ یزید بن حارون عبدالخالق بن سلمہ سعید بن مسیب عبداللہ بن عمر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اور وہ ممبر کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ قبیلہ عبد قیس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے برتنوں کے استعمال کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تومبے اور لکڑی کے گٹھیلے اور سبز گھڑے کے استعمال سے منع فرمایا تو میں نے ان سے کہا اے ابو محمد اور مزفت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ہمارا خیال تھا کہ وہ اس لفظ کو بھول گئے انہوں نے کہا میں نے اس دن تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ لفظ نہیں سنا لیکن وہ ناپسند سمجھتے تھے احمد بن یونس زہیر ابو زبیر یحیی بن یحیی ابو خیس ماہ ابو زبیر جابر ابن عمر حضرت جابر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے گٹھیلے اور روغن قیر ملے ہوئے برتنوں اور قدو کے تومبے سے منع فرمایا ہے محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑے اور روغن ملے ہوئے برتن اور لکڑی کے گٹھیلے سے منع فرما رہے تھے ابو زبیر جابر بن عبد اللہ حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے اور روغنی برتن اور لکڑی کے گٹھیلے سے منع فرما یا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیز بنانے کے لئے جب کوئی برتن نہیں ملتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پتھر کے بڑے بڑے برتن میں نبیز بنایا جاتا تھا یحیی بن یحیی ابو عوانہ ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پتھر کے بڑے پیالے میں نبیز بنایا جاتا تھا احمد احمد یونس زہیر ابو زبیر یحیی بن یحیی ابو خیساماہ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشکیزے میں نبیز تیار کی جاتی تھی اور جب کبھی مشکیزہ نہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پتھر کے پیالے میں نبیز بنائی جاتی تھی لوگوں میں سے کسی نے کہا میں نے حضرت ابو زبیر سے سنا کہ وہ برطن پتھر کا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن مسنہ محمد بن فزیل ابو بکر ابی سنان ابن مسنہ زرار بن مراہ محارب ابن بریداہ محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن فزیل زرار بن مراہ ابو سنان محارب بن دیسار حضرت عبداللہ بن بریدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں سیوائے مشکیزوں کے دوسرے برطنوں میں نبیز بنانے سے منع کیا تھا تو اب سب برطنوں میں پیو لیکن نشاہ والی چیز نہ پیو حجاج بن شاعر زحاق بن مخلد صفیان القماح حضرت ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں برطنوں میں پینے سے منع کرتا تھا لیکن برطنوں میں کوئی چیز پینے سے حلال یا حرام نہیں ہوتی اور باقی ہر نشاہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع معرف بن واصل محارب بن دسار حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں چمڑے کے برطنوں میں پینے سے مناع کیا تو ہر ایک برطن میں پیو لیکن نشاہ پیدا کرنے والی چیز ہرگز نہ پیو منع فرما دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ ہر آدمی کے پاس چمڑے کا مشکیز نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کے لئے اس گھڑے کو جس میں روغن قیر ملا ہوا نہ ہو اس کی اجازت عطا فرمائی یاہیہ بن یاہیہ مالک ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شراب کہ جو نشاہ پیدا کرے وہ حرام ہے حرم اللہ بن یاہیہ تجیبی ابن واہب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شراب کہ جو نشاہ پیدا کرے وہ حرام ہے یہیہ بن یہیہ سعید بن منصور ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عیناح حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد سوالح اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری سفیان سوالح حضرت زہری رضی اللہ تعالی انہو سے انہی سندوں کے ساتھ روایت منقول ہے اور سفیان اور سوالح کی حدیثوں میں شہد کی شراب کے بارے میں پوچھنے کا ذکر نہیں ہے اور سوالح کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نشاہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے قتیم خطیبہ بن سعید اسحاق بن ابراہیم وقیع شعبہ سعید بن ابو بردا ابو موسیٰ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے علاقہ کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں ایک شراب جو سے بنائی جاتی ہے جسے مزر کہا جاتا ہے اور ایک شراب شہد کی بنائی جاتی ہے جسے بتاع کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاہ والی چیز حرام ہے محمد بن عباد سفیان عمر سعید بن ابو بردا حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کو علاقہ علاقہ یمن کی طرف بھیجا تو ہم سے فرمایا ان لوگوں کو خوش رکھنا اور ان پر آسانی کرنا اور ان کو دین کی باتیں سکھانا اور ان کو نفرت نہ دلانا اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم دونوں اتفاق سے رہنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت پھیری تو حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ یمن میں شہد سے ایک شراب پکائی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ جم جاتی ہے اور مزر شراب جو سے بنائی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب نماز سے بے بہوش کر دے وہ حرام ہے جو اسحاق بن ابراہیم محمد بن احمد بن ابی خلف زکریہ ابن عدی عبید اللہ ابن عمر زید بن ابی انیساہ سعید بن ابو برداہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہو کو علاقہ یمن کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور ان کو خوش رکھنا اور ان کو نفرت نہ دلانا اور آسانی کرنا اور مشقت میں نہ ڈالنا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دو شرابوں کے بارے میں فتوہ جاری فرمائیں جو ہم یمن میں بنایا کرتے تھے ایک شراب تو بتع ہے اور وہ شہد سے تیار کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس میں جھاگ پیدا ہو جائے اور وہ گاڑی ہو جائے اور ایک شراب جو پانی میں بھیگو کر بنائی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ سخت ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع القلم اپنے کمال کے ساتھ عطا فرمائے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس نشاہ والی چیز سے منع فرمایا کہ جو نماز سے غافل کر دے قطعبہ بن سعید عبدالعزیز دراوردی عمارہ بن عزیہ عبو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چیستان سے ایک آدمی آیا اور چیستان ایک شہر ہے اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شراب کے بارے میں پوچھا کہ جو ان علاقوں میں پی جاتی تھی اور وہ شراب جو سے تیار ہوتی ہے اس شراب کو مزر کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شراب نشاہ والی ہے اس نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ہر نشاہ والی چیز حرام ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی کا اس آدمی کے لئے وعدہ ہے کہ جو آدمی نشاہ والی چیز پیے گا اسے اللہ تعالی تینت الخبال پلائیں گے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینت الخبال کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخیوں کا پسینہ ہے ابو ربیع عطاقی ابو کامل حماد بن زید ایوب نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاہ والی چیز خمر ہے اور ہر نشاہ والی چیز حرام ہے اور جس آدمی نے دنیا میں شراب پی اور وہ اس حال میں مر گیا کہ وہ شراب میں مست تھا اور توباہ نہیں کی تو وہ آدمی آخرت میں شراب نہیں پیے گا یعنی اس آدمی کو اللہ تعالی جنت کی شراب تہور سے محروم رکھیں گے اسحاق بن ابراہیم ابو بکر بن اسحاق روح ابن عباداہ ابن جریج موسیٰ بن اقباہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہر نشاہ والی چیز خمر ہے اور ہر نشاہ لانے والی چیز حرام ہے سوالح بن مسمار سلامی معن عبدالعزیز بن مطلب موسیٰ بن اقباہ حضرت موسیٰ بن اقباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ گزہتہ حدیث کی طرح یہ حدیث مبارکاہ منقول ہے محمد بن مسنہ محمد بن حاتم یحییٰ قطان عبید اللہ نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سیکھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشاہ والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں شراب تہور سے محروم کر دیا جائے گا عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب مالک نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا جس آدمی نے شراب پی اور اس نے توباہ نہ کی تو وہ آدمی آخرت میں شراب تہور سے محروم کر دیا جائے گا اور وہ اسے نہیں پی سکے گا امام مالک سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو مرفوع روایت کیا ہے تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آہ شراب تہور نہیں پی سکے گا سوائے اس کے کہ وہ توباہ کر لے ابن ابی عمر حشام ابن سلیمان مخزومی ابن جریج موسی بن اقباہ نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ کی حدیث کی طرح حدیث نقل کی عبید اللہ بن معاز انبری ابی شعب یحیی بن عبید ابی عمر بہرانی ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے شروع میں نبیز پانی میں بھگو دی جاتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبیز کو اس دن صبح اور رات کو پی لیتے تھے پھر پھر اگلے دن اور پھر تیسری رات کو اور پھر دن میں عصر تک اور اگر پھر بھی کچھ بچ جاتی اور اس میں نشاہ کے آثار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادم کو پلا دیتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہا دینے کا حکم فرماتے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباه یحیی بہرانی ابن عباس حضرت یحیی بن بہرانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے سامنے نبیز کا ذکر کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشکیزے میں نبیز تیار کیا جاتا تھا شعبہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبیز کو سوموار کی رات کو پیتے تھے پھر آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم اسے سوموار کے دن اور منگل کے دن پسر تک پیتے تھے پھر اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا تو خادم کو پلا دیتے تھے یا اسے بہا دیتے تک ابو بکر کشمش کشمش پانی جریر جریر دن اور پھر تک انہوں سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے شراب کی خرید و فروخت اور اس کی تجارت کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں نے فرمایا شراب کی نہ خرید و فروخت درست ہے اور نہ ہی اس کی تجارت جائز ہے راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے پھر نبیز کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں نکلے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہماں میں سے کچھ لوگوں نے سبز گھڑوں لکڑی کے گٹھیلے اور قدو کے تومبے میں نبیز بنائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے بہا دیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزے میں نبیز بنانے کے بارے میں فرمایا تو مشکیزے میں کشمش اور پانی ڈالا گیا اور رات بھر اسے بھیوئے رکھا پھر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور پلایا پھر تیسرے دن کی صبح کو اس میں سے جو نبیز بچ گئی اسے بہا دینے کا حکم فرمایا تو اسے بہا دیا گیا شیبان بن فروخ قاسم ابن فضل حدانی سماماہ ابن حزن قشری حضرت سماماہ بن حزن قشری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان سے نبیز کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشاہ کی ایک باندی کو بلوایا اور فرمایا اس باندی سے پوچھو کیونکہ یہ باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیز بنایا کرتی تھی تو حبشی باندی کہنے لگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو مشکیزے میں نبیز بھگوتی اور اس کا موہ باندھ کر اسے لٹکا دیا کرتی تھی تو جب صبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پی لیتے تھے محمد بن مسنہ قنازی عبدالوحاب ساقافی یونس حسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ کے لیے ایک مشکیزے میں نبیز بناتے تھے اور اس مشکیزے کے اوپر کے حصہ کو باندھ دیتے تھے اور اس مشکیزے میں سوارک تھے صبح کو ہم نبیز بھگوتے تو شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے اور شام کو نبیز بھگوتے تو صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے تھے قتبہ بن سعید عبدالعزیز ابن ابی حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اسید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حضرت ابو اسید کی بیوی ہی اس دن کام کر رہی تھی اور دلہن بھی وہی تھی حضرت سہل کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا رات کو اس نے ایک بڑے پیالاہ میں کچھ خجوریں بھگو دی تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے وہی بھگوئی ہوئی خجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دیں قتبہ بن سعید یعقوب ابن عبد الرحمن ابی حازم حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو اسید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی لیکن اس میں یہ ذکر نہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیز پلائی محمد بن سہل تمیمی ابن ابی مریم محمد ابو غسان ابو حازم سہل بن سعد حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث منقول ہے اور اس میں پتھر کے پیالے کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت سہل نے بھگوئی ہوئی ان خجوروں کو خاص طور پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا محمد بن سہل تمیمی ابو بکر بن اسحاق ابو بکر ابن ابی مریم محمد بن مترف ابو غسان ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب کی ایک عورت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ اس عورت کی طرف جاؤ ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب افان حماد بن سلمہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی تمام چیزیں یعنی شہد اور نبیز اور پانی اور دودھ پلایا ہے عبید اللہ بن معاز انبری ابو شعباہ ابو اسحاق برا ابو بکر صدیق حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف نکلے تو ہمارا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی ہوئی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا دودھ دوہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ ابو اسحاق حمدانی حضرت برا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سراقہ بن مالک جوشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے لگا حضرت برا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدعا فرمائی تو اس کا گھوڑا دھنس گیا سراقہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ تعالی سے دعا فرمائیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے دعا کی راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی اور بکریوں کے ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں رسول اللہ کے لئے دودھ دوہا اور وہ دودھ لے کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا محمد محمد عباد زہیر بن حرب ابن عباد ابو صفوان یونس زہری ابن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات بیت المقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شراب اور ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور پھر دودھ کا پیالہ لے لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی ہدایت عطا فرمائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ لے لیتے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی سلمہ بن شبیب حسن بن عین معقل زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں بیت المقدس کا ذکر نہیں کیا زہیر بن حرب محمد بن مسنہ عبد بن حمید ابو عاصم ابن مسنہ زحاق ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبد اللہ حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نقیع کے مقام سے ایک شخص دودھ کا پیالا لے کر آیا وہ پیالا دھکا ہوا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہ اللہ کو دھانکا کیوں نہیں اگرچہ لکڑی کی ایک آڑ ہی سے اس کو ڈھک دیتے حضرت ابو حمید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو مشکیزوں کے موہ باندھنے اور رات کو دروازوں کو بند رکھنے کا حکم فرمایا ابراہیم بن دینار روح بن عباداہ ابن جریج زاکاریہ بن اسحاق ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالا لائے اور پھر اسی طرح حدیث ذکر کی اور اس میں رات کا ذکر نہیں ہے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو صالح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیز پلائیں آپ نے فرمایا ہاں تو وہ آدمی دوڑتا ہوا نکلا اور ایک پیالا لے کر آیا جس میں نبیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے دھانکا کیوں نہیں اگرچہ ایک لکڑی ہی اس پر رکھ دی جاتی راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وہ نبیز پی لی رسول عثمان بن ابی شہباہ جریر عمش ابو سفیان ابو سالح جابر بن عبداللہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جسے ابو حمید کہا جاتا ہے وہ نقیع کے مقام سے دودھ کا ایک پیالا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حمید سے فرمایا کہ تم نے اسے ڈھکا کیوں نہیں کم از کم اس کے عرض پر ایک لکڑی ہی رکھ دی جاتی اتیباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے برطنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزوں کے موہ باند دیا کرو اور دروازہ بند کر لیا کرو اور چراغ بھجا دیا کرو کیونکہ شیطان مشکیزوں کو نہیں کھولتا اور دروازے کو بھی نہیں کھولتا اور ڈھکے ہوئے برطن کا ڈھکن بھی نہیں اتارتا اور اگر تم میں سے کسی کو ڈھکنے کے لیے کچھ نہ ملے تو صرف برطن پر اس کے عرض پر ایک لکڑی ہی رکھ دی جائے اور اللہ تعالی کا نام بھی لے لے تو ایسے ہی کرنا چاہیے کیونکہ چوہا لوگوں کے گھر جلا دیتا ہے قطعباح نے اپنی حدیث میں وَعَغْلِقُلْ بَابَا یعنی دروازہ بند کرنے کا ذکر نہیں یحییٰ بن یحییٰ مالک ابو زبیر حضرت جابر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں وَعَكْفِعُ الْإِنَاعَ اَوْ خَمِّرُ الْإِنَاعَ برطنوں کو ڈھانک دیا کرو کے الفاظ ہیں اس میں برطنوں پر لکڑی کے رکھنے کا ذکر نہیں ہے احمد بن یونس زہیر ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے دروازوں کو بند کرو اور پھر لیس کی حدیث نقل کی سوائے اس کے کہ اس میں خمیر آنیاہ کا ذکر ہے اور راوی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ چوہ دھر والوں کے کپڑوں کو جلا دیتا ہے محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں اور اس حدیث میں ہے کہ چوہ گھر والوں کو جلا دیتا ہے اسحاق بن منصور روح بن عبادہ ابن جریج عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرہ یا شام ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو باہر نکلنے نہ دیا کرو کیونکہ شیطان اس وقت پھیلتے ہیں پھر جب رات کی ایک گھڑی ایک حصہ گزر جائے تو پھر انہیں چھوڑ سکتے ہو اور دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو یعنی بسم اللہ سکتے ہیں مجھا دیا کرو اسحاق بن منصور روح بن عباداہ ابن جریج عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور پھر مذکورہ حدیث نقل کی گئی اور اس حدیث میں اذکرو اسم اللہ عز و جل یعنی تم اللہ کا نام لے لیا کرو کہ الفاظ مذکور نہیں احمد بن عثمان نوفلی ابو عاصم ابن جریج عطا عمرو بن دینار حضرت ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکاہ کو عطا اور عمرو بن دینار سے روح کی روایت کی طرح نکل کیا ہے احمد بن یونس زہیر ابو زبیر جابر یحیی بن یحیی ابو خیصمہ ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تو تم اپنے جانوروں اور بچوں کو نہ چھوڑو یہاں تک کہ شام کا اندھیرہ جاتا رہے کیونکہ شیطان سورج کے غروب ہوتے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ شام کا اندھیرہ اور سیاہی ختم ہو جائے محمد بن مسنہ عبد الرحمن صفیان ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زہیر کی حدیث کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں عمرو ناقد حاشم بن قاسم لیس بن سعد یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن حاد لیسی یہیہ بن سعید جعفر بن عبداللہ بن حکم قاعقاع بن حکیم جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے برطنوں کو ڈھانک کے رکھو اور مشکیزوں کا موہ بند کرو کیونکہ حصال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے اور پھر وہ وبا جو برطن یا مشکیزا کھلا ہوا ہو اس میں داخل ہو جاتی ہے نصر بن علی جہزمی لیس بن سعد حضرت لیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے فرمایا سال میں ایک ایسا دن آتا ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہماری طرف کے عجمی لوگ قانون الاول میں اس سے بچتے رہو ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیینا زہری سالم حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑا کرو جس وقت کہ تم سو جاؤ سعید بن عمرو اشعس ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو عامر اشعری ابو قریب ابو عامر ابو اسامہ برید ابو بردا حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رات کو مدینہ منورہ کے ایک گھر میں اس گھر والے جل گئے جب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے تو جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش خیسامہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نبی صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانا کھانے کھانے میں اس وقت تک نہیں ڈالتے تھے جب تک کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم شروع نہ فرماتے اور اپنا ہاتھ مبارک نہ ڈالتے کہ ایک مرتبہ ہم آپ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے میں موجود تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی گویا کہ اسے کوئی ہانک رہا ہو وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک دیہاتی آدمی دوڑتا ہوا آیا تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا پھر رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے لیے ایسے کھانے کو حلال کر لیتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے چنانچہ شیطان اس لڑکی کو لایا تاکہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا پھر وہ شیطان اس دیہاتی آدمی کو لایا تاکہ وہ اس کے ذریعہ سے اپنا کھانا 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 کر لے تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے اسحاق بن ابراہیم حنزلی عیسی بن یونس عمش خیساماہ بن عبد الرحمن عبی حزیفہ عرحبی حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ کسی کھانے کی دعوت میں جاتے ہیں پھر آگے حدیث ابو معاویہ کی حدیث کی طرح ذکر کی اور اس حدیث میں لڑکی کے آنے سے پہلے دیہاتی آدمی کے آنے کا ذکر ہے اور حدیث کے آخر میں یہ زائد ہے کہ پھر اللہ کا نام لیا اور کھایا ابو بکر بن نافع عبد الرحمن سفیان آمش حضرت آمش رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس حدیث میں لڑکی کے آنے کو دیہاتی آدمی کے آنے سے پہلے ذکر کیا گیا ہے محمد بن مسنہ عنازی زحاق ابو عاصم ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ تعالی کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کی جگاہ نہ ملی اور جب کھانا کھانے کا وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ رات گزارنے کی جگاہ اور شام کا کھانا مل گیا اسحاق بن منصور روح بن عباداہ ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ابو عاصم کی روایت کی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اور اس حدیث میں ہے کہ اگر وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا اور اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا قطعباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن عبداللہ بن نومیر زہیر بن حرب ابن ابی عمر سفیان زہری ابو بکر بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیئے کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے قتیباہ مالک بن انس حضرت زہری سے سفیان کی سندوں کے ساتھ حدیث منقول ہے ابو توہر حرملاح عبداللہ بن وہب عمرو بن محمد قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر سالم حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی ہر گز اپنے بائیں ہاتھ سے پیئے کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور نافع کی روایت میں یہ زائد ہے کہ کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز نہ پکڑے اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دے اور ابو طاہر کی روایت میں بجائے احادم من کم کہ احادو کم ہے اور کسی چیز نے اس طرح کرنے سے نہیں روکا راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنے موہ تک نہ اٹھا سکا ابو بکر بن ابی شہباہ ابن ابی عمر سفیان ابو بکر سفیان بن عیناہ ولید بن کسیر وحب بن قیسان عمر بن ابو سلمہ حضرت وحب بن قیسان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا اور میرا ہاتھ پیالے میں سب طرف گھوم رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے اللہ کا نام لے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا حسن بن علی حلوانی ابو بکر بن اسحاق ابن ابی مریم محمد بن جعفر محمد بن عمرو بن حلحلاح وحب بن قیسان عمر بن ابو سلمہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا تو میں نے پیالے کے اردگرد سے گوشت لینا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے قریب سے کھاؤ عمرو بن ناقد سفیان بن عینا زہری عبید اللہ ابو سعید حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں کو موہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے سے موہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت منقول ہے اور اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ نے فرمایا ان کا احتناس یہ ہے کہ مشکیزوں کے موہ کو الٹایا جائے پھر اس سے پیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سے منع فرمایا حداب بن خالد حمام قطاداہ انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے کھڑے ہو کر پانی یا کوئی اور مشروب وغیرہ پینے سختی سے ڈانٹا محمد بن مسنہ عبد العلا سعید قطاداہ انس قطیباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شیباہ وقی تو آپ نے فرمایا یہ تو اور بھی زیادہ برا اور بدتر ہے قطیباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع حشام قطاداہ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے مذکورہ حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں اور اس میں حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نہیں کیا حداب بن خالد حمام قطاداہ ابی عیسی اسواری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے قڑے ہو کر پانی وغیرہ پینے سے سختی سے ڈانٹا ہے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ ابن بشار زہری ابن مسنہ یحیی بن سعید شعب قطاداہ امام ابو عیسی اسواری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی وغیرہ پینے سے منع فرمایا ہے عبدالجبار بن علیہ مروان فزاری عمرو بن حمزہ ابو غطفان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی وغیرہ نہ پیے اور جو آدمی بھول کر پی لے تو وہ اسے قیہ کر ڈالے ابو کامل جہدری ابو عواناہ آسم شعبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمزم کھڑے ہو کر پیا محمد بن عبداللہ بن نومیر سفیان آسم شعبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی ایک ڈول سے کھڑے ہو کر پیا سرے سرے یونس حشیم آسم احول یعقوب دورقی اسماعیل بن سلام حشیم آسم احول مغیراہ شعبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا عبید اللہ بن معاز شعب آسم شعبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے پاس پانی طلب فرمایا محمد بن بشار محمد بن جعفر محمد بن مسنہ وحب بن جریر حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سندوں کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور ان دونوں روایتوں میں ہے کہ میں دول لے کر آیا ساتھ ابن ابن ابی عمر ساقافی ایوب بن یحیی بن ابی کسیر عبداللہ بن ابو قطاداہ حضرت عبداللہ بن ابی قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے قطاباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع عزراہ بن ثابت انساری سماماہ بن عبداللہ بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہوئے برطن سے موہ ہٹا کر تین مرتبہ حساس لیا کرتے تھے یحیی بن یحیی عبدالوارس بن سعید شیبان بن فروخ عبدالوارس زیادہ ہوتی ہے اور پیاس بھی زیادہ بجتی ہے اور پانی زیادہ حضم ہوتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بھی پینے میں تین مرتبہ حساس لیتا ہوں اتباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع حشام دستوائی ابو عسام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح منقول ہے اور اس میں برطن کا ذکر ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایسا دودھ پیش کیا گیا کہ جس میں پانی ملایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک دہاتی آدمی اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پی کر دہاتی آدمی کو عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے اور پھر بائیں طرف سے ابو بکر سلم مدینہ علیہ وسلم ہمارے گھر رضی اللہ تعالی عنہو کو عطا فرمائیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف پیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دہاتی آدمی کو جو آپ کے دائیں طرف بیٹھا تھا عطا فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے اور پھر بائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے یحییٰ بن عیوب قتیباہ ابن حجر اسماعیل بن جعفر عبداللہ بن عبدالرحمن بن معمر بن حزم عبی توالاہ انساری انس بن مالک عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب سلیمان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی بکری کا دود دوہا اور اس میں اپنے اس کوئے کا پانی ملایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف تشریف فرما تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھا تھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی کر فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ کے انداز میں عرض کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پینے دیا دیا جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی آدمی کو عطا فرمایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا پہلے دائیں طرف والے دائیں طرف والے دائیں طرف والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی دائیں طرف سے شروع کرنا کہ یہی سنت ہے یہی سنت ہے یہی سنت ہے قطعباح بن سعید مالک بن انس ابو حازم سحل بن سعد سعیدی حضرت سحل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پی اور آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بزرگ حضرات بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے فرمایا کیا تو مجھے پہلے ان بزرگ حضرات کو پلانے کی اجازت دیتا ہے تو اس لڑکے نے عرض کیا نہیں اللہ کی خسم میرا وہ حصہ جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے میں کسی کو نہیں دینا چاہتا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالاہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا یحیی بن یحیی عبدالعزیز بن عبی حازم قطیباہ بن سعید یعقوب ابن عبدالرحمن قاری ابو حازم سہل بن سعد حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں اور فتاللہ کا لفظ دونوں روایتوں میں نہیں ہے لیکن یعقوب کی روایت میں ہے کہ ان کو دے دیا ابو بکر بن ابی شہباح عمرو ناقد اسحاق بن ابراہیم ابن ابو عمر اسحاق سفیان عمرو بن عطا ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے وہ اپنا ہاتھ صاف نہ کرے جب تک کہ اسے چاٹ نہ لے یا چٹا نہ دے ہارون بن عبداللہ حجاج بن محمد عبد بن حمید ابو عاصم ابن جریج زہیر بن حرب روح بن عباداہ ابن جریج عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ صاف نہ کرے جب تک کہ اسے چاٹ یا چٹا نہ دے ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب محمد بن حاتم ابن ماہدی سفیان سعد بن ابراہیم حضرت ابن قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اپنی تینوں انگلیاں چاٹ رہے ہیں ابن حاتم نے تین کا ذکر نہیں کیا اور ابن ابی شہباہ نے اپنی روایت میں ان عبد الرحمن بن قعب ان ربیح کے الفاظ ذکر کیے ہیں مگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ مبارک صاف کرنے سے پہلے چاٹ لیتے تھے محمد بن عبداللہ بن نومیر حشام عبدالرحمن بن سعد عبدالرحمن بن قعب بن مالک عبداللہ بن قعب حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تین انگلیوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ و سلم کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے تو ان انگلیوں کو چاٹ لیتے ابو قریب ابن نومیر حشام عبدالرحمن بن سعد عبدالرحمن بن قعب بن مالک عبداللہ بن قعب حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ سفیان بن عیناہ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے انگلیاں چاٹنے اور پہ اللہ صاف کرنے کا حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ برکت کس حصے میں ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر سفیان بن عیناہ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کا لقمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر گندگی وغیرہ صاف کر کے کھا لے اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور اپنا ہاتھ تولیا رومال سے صاف نہ کرے جب تک کہ اپنی انگلیاں چاٹ نہ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کس کھانے میں ہے اسحاق بن ابراہیم ابو داود حفری محمد بن رافع عبد الرزاق سفیان سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے اور ان دو روایتوں میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو تولیاہ رومال سے صاف نہ کرے جب تک کہ اپنی انگلیاں چاٹ یا چٹا نہ دے محمد عثمان عثمان ابی شہباہ جریر عمش ابو سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے تو لہٰذا جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے گندگی وغیرہ جو اس لقمہ کے ساتھ لگ گئی ہو صاف کرے پھر اسے کھا جائے اور اس لقمہ کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے ابو قریب اس ابو معاویہ حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی آدمی سے لقمہ گر جائے آخر حدیث تک اور اس حدیث میں ابتدائی بات کہ شیطان تمہارے پاس موجود رہتا ہے ذکر نہیں کیا ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن فزیل عامش ابو سوالہ ابو سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل کرتے ہیں اور اس میں لقمہ گرنے کا بھی ذکر ہے محمد بن حاتم ابو بکر بن نافع عبدی بہض حماد بن سلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی آدمی کا کوئی لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے صاف کر کے کھا جائے اور اس لقمہ کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں پیالہ صاف کرنے کا حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے برکت تمہارے کھانے کے کون سے حصہ ہمیں ہے محمد محمد حاتم بحض وحیب سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کس انگلی میں ہے ابو بکر بن نافع عبد الرحمن ابن مہدی حماد حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث منقول ہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر ایک آدمی پیالہ صاف کر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کس کھانے میں برکت ہے یا تمہارے لئے برکت ہوتی ہے یہ تم نہیں جانتے قطعباہ بن سعید عثمان بن ابی شہباہ جریر عمش ابو بائل حضرت ابو مسعود انساری سے روایت ہے کہ انسار کا ایک آدمی تھا جسے ابو شعیب کہا جاتا ہے اس کا ایک غلام تھا جو گوشت بیچا کرتا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں بھوک کے آثار پہچان لئے ابو شعیب نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے لئے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرو کیونکہ میں نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور آپ پانچوں میں پانچ ہیں راوی کہتے ہیں کہ اس غلام نے حکم کے مطابق کھانا تیار کر دیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو بلانے کے لئے آپ کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں میں سے پانچ میں تھے اور آپ کے ساتھ ایک اور آدمی پیچھے چل پڑا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اسے اجازت دے دے ورنہ یہ واپس لوٹ جائے ابو شعیب نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول میں اس کو اجازت دیتا ہوں ابو بکر بن ابی شہب اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ نصر بن علی جہزمی ابو سعید اشج ابو اسامہ عبید اللہ بن معاز ابو شعب عبد اللہ بن عبد رحمان دارمی ان سندوں سندوں ابو سفیان جابر سلمہ بن شبیب حسن بن آعین زہیر عمش شقیق ابو مسعود عمش ابو سفیان جابر حضرت جابر سے یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے زہیر بن حرب یزید بن حارون حماد بن سلمہ ثابت بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمسایہ تھا جو کہ فارسی تھا وہ شوربہ بہت عمدہ بناتا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا بنایا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور ان کی دعوت بھی تو اس نے کہا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یعنی میں بھی دعوت میں نہیں آتا وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لئے حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کی دعوت بھی اس نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں آتا پھر وہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے لئے حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کی دعوت بھی تو تیسری مرتبہ اس نے کہا ہاں ان کی دعوت بھی پھر وہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور چلے یہاں تک کہ اس کے گھر میں آگئے ابو بکر بن ابی شیباہ خلف بن حلیفہ یزید بن قیسان ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن یا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ملاقات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے فرمایا اس وقت تمہارا اپنے گھروں سے نکلنے کا سبب کیا ہے ان دونوں حضرات نے عرض کیا بھوک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں بھی اسی وجاہ سے نکلا ہوں جس وجاہ سے تم دونوں نکلے ہوئے ہو اٹھو کھڑے ہو جاؤ دونوں حضرات کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے گھر تشریف لائے کہ وہ انساری اپنے گھر میں نہیں ہے انساری کی بیوی نے دیکھا تو مرحبا اور خوش آمدید کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انساری کی بیوی سے فرمایا فلاں کہاں ہے اس نے عرض کیا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گیا ہے اسی دوران انساری بھی آگئے تو اس انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج میرے مہمانوں سے زیادہ کسی کے مہمان معزز نہیں اور پھر چلے اور خجوروں کا ایک خوشاہ لے کر آئے جس میں کچھی اور پکی اور خشک اور تازہ خجوریں تھیں اور عرض کیا کہ ان میں سے کھائیں اور انہوں نے چھری پکڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دودھ والی بکری زباہ نہ کرنا پھر انہوں نے ایک بکری زباہ کی ان سب نے اس بکری کا گوشت کھایا اور خجوریں کھائیں اور پانی پیا اور جب کھا پی کر سیراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا تمہیں اپنے گھروں سے بھوک نکال کر لائی اور پھر تم واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ یہ نعمت تمہیں مل گئی اسحاق بن منصور ابو حشام مغیراہ بن سلمہ عبدالواحد بن زیاد ابو حازم ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو تشریف فرماتے اور ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو تشریف فرماتے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو دونوں حضرات نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہمیں اپنے گھروں سے بھوک نے نکالا ہے پھر خلف بن خلیفہ کی طرح حدیث ذکر کی حجاج بن شاعر زحاق خنزلاح بن ابی سفیان سعید بن مینہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جب خندق کھو دی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو میں اپنی بیوی کی طرف آیا اور اس سے کہا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے تو میری بیوی نے ایک تھیلاح مجھے نکال کر دیا جس میں ایک ساعجو تھے اور ہمارا ایک بکری کا بچہ تھا جو کہ پلا ہوا تھا میں نے اسے زبا کر دیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا میری بیوی بھی میرے فارغ ہونے کے ساتھ ہی فارغ ہوئی پھر میں نے بکری کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈال دیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا کہنے لگی کہ مجھے رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کے سامنے زلیل و رسوہ نہ کرنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہم فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میں نے سرگوشی کے انداز میں عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک بکری کا بچہ زباہ کیا ہے اور ہمارے پاس ایک ساع جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر ہماری طرف تشریف لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور فرمایا اے خندق والو جابر نے تمہارے دعوت کی ہے لہٰذا تم سب چلو رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میرے آنے تک اپنی ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور نہ ہی گندھے ہوئے آٹے کی روٹی پکانا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب لوگ بھی آ گئے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے تو اسی طرح کہا تھا جس طرح تو نے مجھے کہا تھا پھر میں گندہ ہوا آٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکال کر لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اس میں برکت کی دعا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہانڈیوں کی طرف تشریف لائے اور اس ہانڈی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک روٹیان پکانے والی اور بلالو جو تمہارے ساتھ مل کر روٹیاں پکائے اور ہانڈی میں سے سالن نہ نکالنا اور نہ ہی اسے چلہے سے اتارنا اور ایک ہزار کی تعداد میں صحابہ موجود تھے اللہ کی خسم ان سب نے کھانا کھایا یہاں تک کہ بچا کر چھوڑ دیا اور واپس اسی طرح تھا اور اس کی روٹیاں بھی اسی طرح پک رہی تھی یحییٰ بن یحییٰ مالک بن انس اسحاق بن عبداللہ بن عبی تلہا انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت تلہا رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی آواز میں کچھ کمزوری محسوس کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے حضرت امم سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آہ پھر امم سلیم نے جو کی روٹیاں لیں اور چادر لے کر اس میں ان روٹیوں کو لپیٹا اور پھر ان کو میرے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا اور کپڑے کا کچھ حصہ مجھے اڑھا دیا پھر انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں تشریف فرما پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اور لوگ بھی تھے میں کھڑا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کھانے کے لئے میں نے عرض کیا جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو لے کر آ گئے ہیں اور ہمارے پاس تو ان سب کو کھلانے کے لئے کچھ نہیں ہے حضرت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر حضرت ابو طلحہ چلے یہاں تک کہ آگے بھڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تیرے پاس جو کچھ بھی ہے بولے آ ام سلیم وہی روٹیاں لے کر آ گئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے پر ان روٹیوں کو ٹکڑے کر دیا حضرت ام سلیم نے تھوڑا سا گھی جو ان کے پاس موجود تھا وہ ان روٹیوں پر نچوڑ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالی کو منظور تھا اس میں برکت کی دعا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کو بلاؤ دس آدمیوں کو بلائیا گیا تو انہوں نے کھانا کھایا یہاں تک تک کہ ان سب لوگوں نے کھانا کھایا اور خوب سیر ہو گئے اور سب آدمی تقریبا ستر یا اسی کی تعداد میں تھے ابو بکر بن ابی شعباہ عبداللہ بن نومیر ابو سعد بن سعید انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے مجھے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تاکہ میں آپ صل اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤں اور حضرت ابو طلحہ نے کھانا تیار کر کے رکھا تھا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آیا تو رسول اللہ صل آئی آئی نے عرض کی ابو طلحہ کی دعوت قبول فرمائیں آپ نے لوگوں سے فرمایا اٹھو چلو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ صل اللہ علیہ وسلم کے لئے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو چھوا اور اس نے برکت کی دعا فرمائی پھر آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں میں سے دس آدمیوں کو بلاؤ اور آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان میں سے کچھ نکالا چنانچہ ان دس آدمیوں نے کھانا کھایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو کر چلے گئے پھر آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کو بلاؤ آپ صل اللہ علیہ وسلم اسی طرح دس دس آدمیوں کو بلاتے رہے اور دس دس آدمیوں کو کھلا کر بھیجتے رہے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی اب کھانا کھانے والا نہیں بچا اور وہ کھا کر سیر نہ ہوا ہو پھر آپ صل اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا کھانا جماع فرمایا تو وہ کھانا اتنا ہی تھا جتنا کہ کھانا شروع کرتے وقت تھا سعید بن یحیی عماوی ابو سعد بن سعید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور پھر ابن نمیر کی روایت کی طرح حدیث نقل کی اس کے لئے آخر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا کھانا جمع فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی راوی کہتے ہیں کہ وہ کھانا جتنا تھا پھر اتنا ہی ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو جتنا عمرو ناقد عبداللہ بن جعفر رقی عبید اللہ بن عمرو عبد المالک بن عمیر عبد الرحمن بن عبی لیلہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو تعالی رضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہو کو حکم فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کھانا تیار کرے کہ جو خاص طور پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو اور انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا باقی حدیث مذکورہ حدیث کی طرح ہے اور اس میں صرف یہ زائد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کھانے میں رکھا اور اس پر اللہ تعالی کا نام لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کو اجازت دو حضرت ابو طلح نے ان کو اجازت دی وہ اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ انہوں نے کھانا کھایا یہاں تک کہ اسی طرح اسی آدمیوں نے کھایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کھانا کھایا اور گھر والوں نے کھانا کھایا اور پھر بھی بچ گیا عبد آدمیوں دروازے دروازے پر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت ابو طلح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ کیونکہ اللہ اسی کھانے میں برکت ڈال دے گا عبد بن حمید خالد بن مخلد باجالی محمد بن موسیٰ عبداللہ بن عبداللہ بن عبیت الہاہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث منقول ہے اس میں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور گھر والوں نے بھی کھانا کھایا اور اس کے باوجود اتنا کھانا جو بچ گیا وہ ہم نے اپنے ہمسائیوں کو بھیج دیا حسن بن علی حلوانی وحب بن جریر بن زید عمرو بن عبد اللہ بن عبی تولہا حنس 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 مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو تولہا رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ پشت سے لگا ہوا تھا حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ پشت سے لگ رہا ہے میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں ہے کہ پھر سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طلحہ ام سلیم انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا تو ہم نے اپنے ہمسائیوں کو ہدیہ کے طور پر بھیج دیا حرم حرملاہ بن یحیی توجیبی عبداللہ بن وحب عسامہ یعقوب بن عبداللہ بن عبی طلحہ انساری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی میں نے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے تو وہ وہ کہنے لگے کہ بھوک کی وجہ سے میں حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا جو کہ حضرت رضی اللہ چیز ہے ام سلیم نے کہا جی ہاں میرے پاس چند ٹکڑے روٹی کے اور چند خجوریں ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے آئیں تو یہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے گا تو ان سے کم ہو جائے گا مذکورہ واقعہ کی طرح حدیث ذکر کی حجاج بن شاعر یونس بن محمد حرب بن میمون نظر بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے کے پارے میں مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں قتیباہ بن سعید مالک بن انس اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ درزی قپڑے سینے والا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے کی دعوت میں میں بھی گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی اور شورباہ جس میں قدو پڑا ہوا تھا اور بھنا ہوا گوشت رکھا گیا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے چاروں طرف قدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسی دن سے مجھے قدو سے محبت ہو گئی محمد بن علا ابو قریب ابو اسامہ سلیمان بن مغیرا ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں قدو پڑا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدو کو کھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت پسند تھا حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدو کرنے لگا اور میں خود نہ کھاتا حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں قدو بہت پسند کرنے لگا حجاج بن شاعر عبد بن حمید عبد الرزاق معمر ثابت بنانی آسم احول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی آدمی نے رسول کروایا محمد بن مسنہ عنازی محمد بن جعفر شعب یزید بن خمیر عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رسول اللہ سل اللہ علیہ و سلم میرے والد کی طرف تشریف لائے تو ہم نے آپ سل اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں کھانا اور وطباہ خجوروں سے بنا ہوا ایک قسم کا کھانا پیش کیا تو آپ سل اللہ علیہ و سلم نے اس میں سے کھایا پھر خشک خجوریں لائی گئیں تو آپ نے وہ بھی کھائیں اور خجوروں کی گھٹلیاں اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کے بیچ میں ڈالنے لگے شعبہ کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی گمان ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ اگر اللہ نے چاہا کہ گھٹلیاں دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالنا پھر آپ کے سامنے پینے کی چیز لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھا تھا حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کی لگام پکڑی اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما محمد بن بشار ابن ابی عدی محمد بن مسنہ یحیی بن حمد حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی انہو سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے لیکن اس میں گھٹلیاں رکھنے کے بارے میں شک کا ذکر نہیں کیا یحیی بن یحیی تمیمی عبداللہ بن عون ہلالی یحیی ابن عون ابراہیم بن سعد عبداللہ بن جعفر حضرت عبداللہ بن معجز رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجوروں کے ساتھ ککڑی کھا رہے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو سعید اشج حفظ ابو بکر حفظ بن غیاس مسعب بن سلیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقعہ کے طریقہ پر یعنی دونوں پندلیوں کھڑی کر کے سیرین زمین پر لگائے ہوئے خجوریں کھاتے ہوئے دیکھا ہے زہیر بن حرب ابن ابی عمر سفیان بن عییناہ مسعب بن سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں خجوریں لائی گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خجوروں کو تقسیم فرمانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح کہ کوئی جلدی میں بیٹھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خواب بھی رہے تھے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ جبلہ بن سحیم ابن زبیر حضرت جبلہ بن سحیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں خجوریں کھلاتے تھے جب کہ لوگ ان دنوں میں کہت سالی میں مبتلا تھے اور ہم کھا رہے تھے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس سے گزرے اور ہم کھا رہے تھے تو تو فرمانے لگے کہ تم اس طرح دو دو خجوریں ملا کر نہ کھاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ملا کر کھانے سے منع فرمایا سوائے اس کے کہ اپنے ساتھی سے اجازت لے لو حضرت شعباہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ کلمہ یعنی اپنے بھائی سے اجازت طلب کرنا یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے عبید اللہ بن معاز محمد بن بشار عبد الرحمن بن مہدی حضرت شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ان دونوں روایتوں میں شعباہ کے قول کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان دونوں میں لوگوں کی کہت سالی میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان جبلہ بن سحیم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی دو دو خجوریں ملا کر کھائے جب تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے لے عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی یحییٰ بن حسان سلیمان بن بلال حشام بن عرواح عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ وہ گھر والے بھوکے نہیں ہوتے کہ جن کے پاس خجوریں ہوں عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب یعقوب بن محمد بن تحلہ عبورجال محمد بن عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جس گھر میں خجوریں نہ ہوں اس گھر والے بھوکے ہیں اے عائشہ جس گھر میں خجور نہیں اس گھر والے بھوکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دو یا تین مرتبہ یہی فرمایا عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب سلیمان بن بلال عبداللہ بن عبدالرحمن عامر بن سعد بن ابی وقاس حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت مدینہ منورہ کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیان سات خجوریں کھائے گا تو شام تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ حاشم بن حاشم آمر بن سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو آدمی صبح کے وقت مدینہ منورہ کی سات عدد خجوریں کھائے گا تو اس آدمی کو اس دن نہ کوئی زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی جادو ابن ابی عمر مروان بن معاویہ فزاری اسحاق بن ابراہیم ابو بدر شجاع بن ولید حاشم بن حاشم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت منقول ہے اور انہوں نے ان دونوں روایتوں میں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے یحیی بن یحیی یحیی بن عیوب ابن حجر اسماعیل ابن جعفر شریک ابن ابی نمیر عبداللہ بن ابی عطیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجواہ عالیہ ہے شفاہ ہے یا صبح کے وقت عجواہ خجور کا استعمال کرنا تریاب ہے عالیہ مدینہ منوراہ کے بالائی حصہ کی عجواہ قسم کی خجور کو کہا جاتا ہے قطعباہ بن سعید جریر اسحاق بن ابراہیم جریر عمر بن عبید عبد المالک بن عمیر عمرو بن حریس سعید بن زید بن عمرو بن نفیل حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ کھنبی کھجور کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ عبد المالک بن عمیر عمرو بن حریس حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ کھنبی کھجور کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا کا باعث ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ حکم بن عیناہ حسن قرآنی عمرو بن حریس حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں کہ شعباہ کہتے ہیں کہ حکم نے جب مجھ سے یہ حدیث بیان کی تو میں نے عبد المالک کی حدیث کی طرح اس کا منکر نہیں سمجھا سعید بن عمرو اشعسی ابسر مترف حکم حسن عمرو بن حریس سعید بن زید بن عمر بن نفیل حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمبی اس من میں سے ہے جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا تھا اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے اسحاق بن ابراہیم جریر مترف حکم ابن عیینا حسن عرانی عمرو بن حریس حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حکمبی اس قسم سے ہے کہ جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا تھا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے ابن ابی عمر صفیان عبد المالک بن عمر عمرو بن حریس حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول بن من من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے ابو ابو طاہر عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ آہو علیہ وآلہ وآلہ فرمایا ہاں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی یحیی بن حسان سلیمان بن بلال ہشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا بہترین سالن سرکاہ کا ہے موسی بن قریش بن نافع تمیمی یحیی بن سوال وحازی حضرت سلیمان بن بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور صرف لفظی فرق ہے یحیی بن یحی ابو عواناہ ابی بشر ابو سفیان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے گھر والوں سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس سوائے سرکاہ کے اور کچھ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ بن خدمت عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا مجھے سرکاہ سے محبت ہو گئی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جس وقت یہ حدیث سنی ہے مجھے بھی سرکاہ سے محبت ہو گئی نصر بن علی جہزمی مسنہ بن سعید طلحہ بن نافع حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے اور پھر آگے ابن علیہ کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے مگر اس میں بعد کا حصہ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا ذکر نہیں کیا گیا ابو ابو بکر بن ابی شہباہ یزید بن حارون حجاج بن ابی زینب ابو سفیان طلح بن نافع جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے میری طرف اشارہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف اٹھ کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے میرا ہاتھ پکڑا پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم اپنی ازواج متحارات کے کسی حجراہ کی طرف تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم اندر تشریف لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے بھی اجازت عطا فرمائی میں اندر داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجاہ متحارہ نے پرداہ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کھانے کی کوئی چیز ہے گھر والوں نے کہا ہاں پھر اس کے بعد تین روٹیاں چھال چھال کے دستر خوان پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اپنے سامنے رکھی اور پھر دوسری روٹی لے کر میرے سامنے رکھ دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری روٹی پکڑ کر توڑی اور آدھی روٹی اپنے سامنے اور آدھی روٹی میرے سامنے رکھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی سالن ہے بھر والوں نے کہا سرکاہ کے سوا کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکاہ ہی لے آؤ سرکاہ تو بہترین سالن ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ سماک بن حرب جابر بن سمراہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کھانا بھی لایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھاتے اور اس میں سے جو کھانا بچ جاتا وہ مجھے بھیج دیتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانا بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نہیں کھایا کیونکہ اس میں لحسن تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا لحسن حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام نہیں لیکن اس کی بو کی وجہ سے میں اسے نا پسند سمجھتا ہوں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ مجھے بھی وہ چیز نا پسند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پسند ہے محمد محمد مسنہ یحیی بن سعید شعبہ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے حجاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی نجلی منزل میں خیرے اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اوپر والی منزل میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات بیدار ہوا اور کہنے لگا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چلتے ہیں جو کہ عدب کے خلاف ہے تو ہم رات کو ہٹ کر ایک کونے کی طرف ہو گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اوپر والے حصے میں قیام فرمائیں نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے والے گھر میں زیادہ آسانی ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں تو اس چھت پر نہیں رہ سکتا کہ جس چھت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عرض سن کر اوپر والے حصے میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ نیچے والے گھر میں آ گئے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کرتے تھے تو جب وہ بچا ہوا کھانا واپس آتا اور حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا جاتا تو حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا اور پھر اس جگہ سے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ خود کھاتے ایک دن حضرت 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 ابو عیوب رضی تعالی عنہ نے حضرت ابو عیوب رضی تعالی کی طرف لایا گیا تو انہوں نے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا یہ سنتے ہی حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ خبر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اوپر چڑھ کر عرض کیا کیا یہ حرام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ ناپسند ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا مجھے بھی وہ چیز ناپسند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ آہو علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ اسلام وحی لے کر آتے تھے زہیر بن حرب جریر بن عبد الحمید فزیل بن غزوان ابی حازم اسجعی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں فاقاہ سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازباج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی کی طرف ایک آدمی بھیجا تو زوجہ متحرہ نے عرض کیا اس ذات کی خسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری زوجہ متحرہ کی طرف بھیجا تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج متحرات نے یہی کہا کہ اس ذات کی غسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آج رات اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے گا انسار میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں پھر وہ انساری آدمی اس مہمان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے اور اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے پاس کچھ ہے وہ کہنے لگی کہ سوائے میرے بچوں کے کھانے کے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے انساری نے کہا ان بچوں کو کسی چیز سے بہلا دو اور جب مہمان اندر آ جائے تو چراغ بجھا دینا اور اس پر یہ ظاہر کرنا گویا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں راوی کہتے ہیں کہ مہمان کے ساتھ سب گھر والے بیٹھ گئے اور کھانا صرف مہمان ہی نے کھایا پھر جب صبح ہوئی اور وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آج رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ تعجب کیا ہے ابو قریب محمد بن علا وقیع فزیل بن غزوان ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انساری آدمی کے پاس ایک مہمان آیا تو اس انساری کے پاس اپنے اور اپنے بچوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی انساری نے اپنی بیوی سے کہا بچوں کو سلا دے اور چراغ کو بجھا دے اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دے راوی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُؤْسِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ یعنی وہ صحابہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہے ابو قریب ابن فزیل ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا تو آپ صل اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لئے کچھ نہیں تھا آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی آدمی ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرتا اللہ اس پر رحم فرمائے ایک انساری آدمی کھڑا ہوا جسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا تھا پھر وہ اس مہمان کو اپنے گھر کی طرف لے چلے آگے روایت جویریا کی حدیث کی طرح ہے اور اس میں آیت کریمہ کے نزول کا بھی ذکر ہے جیسا کہ وقی نے اپنی روایت میں اسے ذکر کیا ابو بکر بن ابی شیباہ شباباہ بن سووار سلیمان بن مغیراہ ثابت عبد رحمان بن ابی لیلا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے دو ساتھی آئے اور تکلیف کی وجہ سے ہماری قوت سماعت اور قوت بسارت چلی گئی تھی ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر پیش کیا تو اس میں سے کسی نے بھی ہمیں قبول نہیں کیا پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر کی طرف لے گئے تین بکری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں کا دودھ نکالو پھر ہم ان کا دودھ نکالتے تھے اور ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے حصے کا دودھ پیتا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیتے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لاتے سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہوتا اور جاگنے والا سن لیتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھتے پھر آپ اپنے دودھ کے پاس آئے اور اسے پیتے ایک رات شیطان آیا جبکہ میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تھا شیطان کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دودھ پی لیا جب وہ دودھ میرے پیٹ میں چلا گیا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب آپ سلی سلی اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو شیطان نے مجھے ندامت دلائی اور کہنے لگا تیری خرابی ہو تو نے یہ کیا کیا تو نے محمد سلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ بھی پی لیا آپ آئیں گے اور وہ دودھ نہیں پائیں گے تو تجھے بد دعا دیں گے تو تو ہلاک ہو جائے گا اور تیری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی میرے پاس ایک چادر تھی جب میں اسے اپنے پاؤں پر ڈالتا تو میرا سر کھل جاتا اور جب میں اسے اپنے سر پر ڈالتا تو میرے پاؤں کھل جاتے اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی جب کہ میرے دونوں ساتھی سو رہے تھے انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے کیا تھا بالآخر نبی صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے دودھ کی طرف آئے برطن کھولا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے کچھ نہ پایا تو آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا میں نے دل میں کہا اب آپ صلی اللہ علیہ و سلم میرے لئے بد دعا فرمائیں گے پھر میں ہلاک ہو جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے اللہ تو اسے کھلا جو مجھے کھلائے اور تو اسے پلا جو مجھے پلائے میں نے یہ سن کر اپنی چادر مضبوط کر کر باندھ پھر میں چھری پکڑ کر بکریوں کی طرف چل پڑا کہ ان بکریوں میں سے جو موٹی بکری ہو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے زباہ کر ڈالوں میں نے دیکھا کہ اس میں ایک تھن دودھ سے بھرا پڑا ہے بلکہ سب بکریوں کے تھن دودھ پھر میں نے اس گھر کے برطنوں میں سے وہ برطن لیا کہ جس میں دودھ نہیں دوہ جاتا تھا پھر میں نے اس برطن میں دودھ نکالا یہاں تک کہ دودھ کی جھاگ اوپر تک آ گئی پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کیا تم نے رات کو اپنے حصہ کا دودھ پی لیا تھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ و سلم دودھ پیئیں آپ نے وہ دودھ پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے دیا پھر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم سیر ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی دعا میں نے لے لی ہے تو میں ہنچ پڑا یہاں تک کہ ہمارے خوشی کے میں زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے مقداد یہ تیری ایک بری عادت ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ساتھ تو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور میں نے اس طرح کر لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اس وقت کا دود سوائے اللہ کی رحمت کے اور کچھ نہ تھا تو نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا تا کہ ہم اپنے ساتھیوں کو بھی جگہ دیتے وہ بھی اس میں سے دودھ پی لیتے میں نے عرض کیا اس ذات کی خسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ دودھ پی لیا ہے اور میں نے بھی یہ دودھ پی لیا ہے تو اب مجھے اور کوئی پرواہ نہیں یعنی میں نے اللہ کی رحمت حاصل کر لی ہے تو اب مجھے کیا پرواہ ببا جا خوشی کہ لوگوں میں سے کوئی اور بھی یہ رحمت حاصل کرے یا نہ کرے اسحاق بن ابراہیم نظر بن شمیل سلمان بن مغیراہ حضرت سلمان بن مغیراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے مغیراہ سلمان حضرت آدمی تھا اس کے پاس ایک ساع یا اس کے بقدر کھانا آٹا تھا اس آٹے کو گوندھا گیا پھر اس کے بعد پرا گندہ بالوں والا لمبے قد کا ایک مشرک آدمی اپنی بکریوں کو چراتا ہوا آیا نبی صلی اللہ علیہ و نے اس چرواہ سے فرمایا کیا تم بیچو گے یا ایسے ہی دے دو گے یا آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا یا حباہ کر دو گے اس نے کہا نہیں بلکہ میں بیچوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ و نے اس سے ایک بکری خریدی اور اس کا گوشت تیار کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اس کی کلیجی بھوننے کا حکم فرمایا راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک سو تیس آدمیوں میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں بچا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کلیجی کا ٹکڑا کاٹ کر نہ دیا ہو جو آدمی اس وقت موجود تھا اسے اسی وقت دے دیا گیا اور جو موجود نہیں تھا اس کے لئے حصہ رکھ دیا راوی 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 دیا وقت راوی 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 وقت آدمی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ صفاح والے لوگ محتاج تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس آدمی کے پاس دو آدمیوں کا کھانا موجود ہو تو وہ تین صفاح کے ساتھیوں کو کھانا کھلانے کے لیے لے جائے اور جس آدمی کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ پانچمہ یا چھٹے کو بھی کھانا کھلانے کے لیے ساتھ لے جائے یا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو تین کو لیے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس ساتھیوں کو لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو تین ساتھیوں کو ساتھ لائے تھے راوی کہتے ہیں کہ وہ میں اور میرے ماں باپ تھے کہ میں نہیں جانتا کہ شاید کہ انہوں نے اپنے بیوی کو بھی کہا ہو اور ایک خادم جو میرے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو دونوں کے گھر میں تھا راوی حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے شام کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا پھر وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز ادا کی گئی اور پھر نماز سے فارغ ہو کر واپس آ گئے پھر ٹھہرے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے الغرض رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد جتنا اللہ تعالی کو منظور تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو اپنے گھر آئے ان کی بیوی نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہو اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کیا تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا وہ کہنے لگیں کہ آپ کے آنے تک مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا مگر انہوں نے پھر بھی نہیں کھایا حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں بھاگ کر در کی وجہ سے چھپ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا او جاہل اور انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور فرمایا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاؤ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اللہ کی خسم میں تو یہ کھانا نہیں کھاؤں گا حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کی خسم ہم کھانے کا جو لکماہ بھی اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے اتنا ہی کھانا اور زیادہ ہو جاتا تھا یہاں تک کہ ہم خوب سیر ہو گئے اور جتنا کھانا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے وہ کھانا دیکھا تو وہ کھانا اتنا ہی تھا یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنی پیوی سے فرمایا اے بنی فراس کی بہن یہ کیا ماجرہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کی بیوی نے کہا میری آنکھوں کی تھنڈک کی قسم کھانا تو پہلے سے بھی تین گناہ زیادہ ہو گیا ہے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے اس کھانے میں سے کھایا اور فرمایا کہ میں نے جو غصہ کی حالت میں قسم کھائی تھی وہ صرف شیطانی فعل تھا پھر ایک لقماہ اس کھانے میں سے کھایا پھر اس کھانے کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے وہ کھانا صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہمارے اور ایک قوم کے درمیان صلاح کا معاہدہ تھا اور معاہدہ کی مدت ختم ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ افراد مقرر فرما دیئے اور ہر افسر کے ساتھ ایک خاص جماعت تھی اللہ جانتا ہے کہ اس جماعت کی کتنی تعداد تھی اور آپ نے وہ کھانا ان کے پاس بھیج دیا اور پھر ان سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا محمد بن مسنہ سالم بن نوح عطار جریری ابو عثمان عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ مہمان آئے اور میرے والد رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے عبد الرحمن مہمانوں کی خبر گیری کرنا راوی کہتے ہیں کہ جب شام ہوئی تو ہم مہمانوں کے سامنے کھانا لے کر آئے تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک گھر والے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے میں نے کہا میرے والد سخت مزاج آدمی ہیں اگر تم کھانا نہیں کھاؤگے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مجھے ان سے کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑ جائے لیکن اس کے باوجود مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مہمانوں ہی کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کیا تم اپنے مہمانوں سے فارغ ہو گئے ہو راوی کہتے ہیں انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ایک طرف ہو گیا یعنی چھپ گیا انہوں نے آواز دے کر کہا اے عبد الرحمن میں اس طرف سے ہٹ گیا یعنی چھپ گیا پھر انہوں نے فرمایا او نالائک میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو میری آواز سن رہا ہے تو آ جا حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر میں آ گیا اور میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میرا کوئی گناہ نہیں یہ آپ کے مہمان موجود ہیں آپ ان سے خود پوچھ لیں میں نے ان کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا تھا انہوں نے آپ کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا حضرت ابو بکر نے ان مہمانوں سے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم نے ہمارا کھانا قبول نہیں کیا راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو یہ کہہ کر فرمانے لگے اللہ کی قسم میں آج رات کھانا نہیں کھاؤں گا مہمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا میں نے آج کی رات کی طرح بدترین رات کبھی نہیں دیکھی تم پر افسوس ہے کہ تم لوگ ہماری مہمان نوازی کیوں نہیں قبول کرتے پھر کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا میرا قسم کھانا شیطانی فعل تھا چلو لاؤ کھانا لاؤ چنانچہ کھانا لگایا گیا آپ نے اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا اور مہمانوں نے بھی کھانا کھایا پھر جب صبح ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مہمانوں کی قسم پوری ہو گئی اور میری جھوٹی اور یہ کہ سارے واقعہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمہاری قسم تو سب سے زیادہ پوری ہوئی ہے اور تم سب سے زیادہ سچے ہو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا تھا یا نہیں یحییٰ بن یحییٰ مالک ابو زناد عرج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے اسحاق بن ابراہیم روح بن عبادہ یحییٰ بن حبیب ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے اور دو آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے اور چار آدمیوں کا کھانا آٹھ آدمیوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور اسحاق کی روایت میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لفظ سمعتو انہوں نے نہیں ذکر کیا ابن نومیر ابی سفیان محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان ابو زبیر جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جریج کی حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شیباہ ابو قریب اسحاق بن ابراہیم ابو بکر ابو معاویہ عمش ابو سفیان جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور دو آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اطیباہ بن سعید عثمان بن ابو شیباہ جریر عمش ابو سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور دو آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور چار آدمیوں کا کھانا آٹھ آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو بکر بن ابو شہباہ ابو اسامہ ابن نمیر عبیداللہ محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر ایوب نافع ابن عمر ان ساری سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے ابو بکر بن خلاد باہلی محمد بن جعفر شعباہ واقد بن محمد بن زید حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے ایک مسکین آدمی کو دیکھا کہ اس مسکین کے سامنے کھانا رکھا جاتا رہا اور وہ کھاتا جاتا رہا راوی کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کھا گیا تو پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا یہ مسکین آدمی میرے پاس نہ آئے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے محمد بن مسنہ عبد الرحمن صفیان ابو زبیر جابر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے ابن نومیر ابو صفیان ابو زبیر جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کا ذکر نہیں کیا ابو قریب محمد بن علا ابو اسامہ برید حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے قطعبہ بن سعید عبد العزیز بن محمد بن علا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیثوں کی طرح روایت نقل کی ہے محمد بن رافع اسحاق بن عیسی مالک سہیل بن ابو سالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی مہمان نوازی کی اس حال میں کہ وہ مہمان کافر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر مہمان کے لیے ایک بکری کے دوہنے کا حکم فرمایا دودھ دوہا گیا تو وہ کافر مہمان اس بکری کا دودھ پی گیا پھر دوسری بکری کا دودھ دوہا گیا تو وہ بھی پی گیا پھر تیسری بکری کا دودھ دوہا گیا تو وہ بھی پی گیا یہاں تک کہ وہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا پھر اگلے دن صبح ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو مسلم کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہنے کا حکم فرمایا تو وہ دودھ پی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بکری کا دودھ دوہنے کا حکم فرمایا تو وہ پورا دودھ نہ پی سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں پیتا ہے یحیی بن یحیی زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم زہیر جریر عامش ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت چاہتی تو اسے کھا لیتے اور اگر اسے نہ پسند کرتے تو چھوڑ دیتے احمد بن یونس زہیر سلیمان حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح نقل کی گئی ہے عبد بن حمید عبد الرزاق عبد المالک بن عمرو عمرو بن سعد ابو داوود حفری سفیان حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب محمد بن مسنہ عمرو ناقد ابو قریب ابو معاویہ عامش ابو یاہیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نکالا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت چاہتی تو کھا لیتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نہیں چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ابو قریب محمد بن مسنہ ابو معاویہ عامش ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے موسیقی برای میرے برای طبیعہ یا comunque